موسیقی موسیقی یہ جانے کے بعد اسد زارہ کو طلاق دینے کا پیسلہ کرتا ہے اور ربیہ بھی کافی خوش ہوتی ہیں ساز کو پون کر کے مبارک بات دیتی ہیں کہ آپ اسد اور زارہ کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ربیہ کو کیا پتہ تھا کہ پیچھے بیٹا اسد اس کی سارے باتیں سن چکا ہے اسے اپنی ماں اور ربیہ کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے ربیہ کہتی ہیں کہ اسد تم غلط سمجھ رہے ہو سب کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا تھا میں اب تم سے سچی محبت کرنے لگی ہوں سب کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے تھا لیکن اسد اب اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا اتنا بڑا سا جاننے کے بعد اسد ربیہ کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر پاکستان آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر میں نے اور زارہ نے کیا بگاڑا تھا آپ کا کیوں اتنی بڑی سزا دی اسد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آج کے بعد اب آپ میرا چیرہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی اور زارہ سے ماں پی مانگنے اس کے گھر چلا جاتا ہے زارہ آسد کو ماں پ نہیں کرتی اور اسے کہتی ہیں کہ مجھے صرف تم سے طلاق چاہیے آسد کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اسی ٹینشن میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آسد اپنی نازک حالت میں بھی زارہ کو ہی پکارتا ہے جب زارہ اسپتال آتی ہیں تو دونوں ہاتھ جوڑ کر آسد اسے ماں پی مانگتا ہے زارہ سے آسد کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی اور وہ اسے ماپ کر دیتی ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں تو دوستوں آپ لوگوں کے خیال میں آسد اور زارہ کو ایک ہونا چاہتا یا پھر زارہ کی شادہ آشر سے ہونی چاہتی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ویڈیو کو لائک انشت کرنا نہ بھولیے اور ٹینکس پا روچیں